بسم اللہ الرحمن الرحیم اے وطنتو سلامت رہے تا قیامت رہے تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے میں پھر شیر پڑھتا ہوں تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے آج میرا موضوع جو ہے جی اس وقت جو پاکستان کے اندر جو سرگرم موضوع ہے پاکستان تحریک انصاف کو کارنر کرنے کی کوشش کی جاری کس طریقے سے کی جاری ہے کچھ اس پر بات کروں گا جی پاکستان کی مجودہ حکومت آنے والے وقت میں اپنی طرف سے تو یہ سب کام بہتری کی طرف لے کر جاری ہے آنے والے وقت میں یہ تمام مابلات اس کو کس طرف لے کر جائے گے پاکستان کے طاقتور حلقے آنے والے وقت میں کام پر کھڑے گے اس پر چند باتیں کروں گا جی کوشش کروں گا جلدی بات ختم کرنے کی سب سے پہلے بات شروع کرتا ہوں جی کہ عمران خان صاحب جس طرح رات ان کے گھر پہ گرفت آ رہی اور یہ وہ چالیس لوگ یہ سارا نظام آپ کے سامنے رات والی ویڈیو میں پیش کیا اس وقت بھی پوزیشن جو ہے وہ ویسی ہے لیکن اس وقت جو حالات و واقعات ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پوری دنیا کے اندر اپنا میسج ریکارڈ کروا چکے ہیں تمام انٹرنیشنل میڈیا اس وقت زمان پار کے اردگرد مجود ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے مشن میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے باقی اللہ کو پتا جی کل کیا ہونا پاکستان کے اندر جی ایک ہوا چلی ہوئی اس وقت جو پیش کی جاری ہے پاکستان کا میڈیا الیکٹرانک میڈیا نام نہار منصف میڈیا پاکستان کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کے انٹرویو پیش کر رہا جی پاکستان تحریک انصاف سے لوگ باغی ہو کر جا رہے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کو دیشتگرد کل اضم قرار دینے کی طرف احسن اقدامات اٹھانے کی طرف بہت ساری تیزی سے ڈیولمنٹ ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کیوں کی جا رہی ہیں کیا ایسا ممکن ہے یہ بہت سارے سوالات ہیں آج الیکشن کمیشنر صاحب اور ایک شخصیت اور پنجاب کی ذرائع کے مطابق ان کی ملاقات ہوئی ہے جی وہ کیوں ہوئی ہے کل کی ایک پریس کانفرنس ایک وزیر کی زیر بیعث ہے یہ ساری باتیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ مختلف اوقات کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں کے انٹرویو ہے جی کہ ہم یہ جو نو مئی کو حرکت ہوئی تھی اس کی وجہ سے ہم پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہمارے راستے الگ ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر پنشاہ پریشان ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ گئی وہ کارنر ہو گئی میں پھر پڑھتا ہوں ایک دفعہ پھر وہ جو شیر پڑھا تھا اے تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے اکا یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے میں پھر میں نے یہ پڑھا ہے یہ کس وجہ سے میں نے تین دفعہ یہ پڑھا ہے جی عمران خان صاحب کو کچھ آفر کی گئی ان کو آفر کی گئی کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں کچھ دوست ممالک ان کی طرف سے کچھ آفرز آئیں کچھ دوست ممالک کے پیغامات آئے عمران خان صاحب پھر وقت تک ڈٹے ہوئے اس بات پر کہ تین نہ پاکستان چھوڑوں گا نہ پاکستان سے جاؤں گا اگر زندگی ہوئی اگر زندگی ہوئی تو اللہ مجھے مقام دے گا اگر میری زندگی کے وقت ختم ہو گیا تو پھر مجھے کوئی نہیں بچا سکتا القادر ٹرسٹ اس کے علاوہ وہ جو نو مئی والے واقعات کے اندر ملوفث کرنے کی کوشش کی جاری ہے وہ تمام دنیا کے اوپر تقریباً تقریباً اجاگر ہو چکا جی کہ پاکستان کے اندر اس وقت معاملات کس طرف کو لے جائے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ سیاسی طور پر کس طرح کا جناب گیم کھیلا جا رہا ہے پوری دنیا پوری عالمی دنیا کا الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا اس کے اوپر کوئی آرٹیکل لکھ رہا ہے کوئی عمران خان صاحب سے انٹرویو کر رہا ہے یعنی پلین تقریباً ایٹی پرسنٹ پوری دنیا کے اندر ایاں ہو گیا جی کہانی کیا ہے باقی بیس فیصد باقی ہے کیا یہ لوگ امپلیمنٹ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے یہ میرے پروردگار پر فیصلہ چھوڑتے ہیں ایک فیصلہ انسان کرتا ہے ایک دنیا کے اندر خود کو طاقتور سمجھنے والا فیصلہ سمجھ کرتا ہے کہ میں طاقتور ہوں میں یہ فیصلہ کر لوں گا اس کے بعد ایک اللہ پاک کہتا ہے کہ اے بندے ہر انسان کی سانس کی دوری ہر انسان کی تقدیر ہر انسان کی کتاب مقدر کی میں نے لکھی تو میرے سے تو کیسے بھاگ سکتا ہے فیصلہ وہ جو میرے پروردگار کا صرف میرے پروردگار کا حکم ہونا ہے کن ہو جا اور یہ ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے بس اس کے آگے آپ چلتا ہوں جی پلان بنایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر ایم این اے ایم پی اے تیرہ ماہ کے اندر توڑنے کی کوشش کی نہ ٹوٹا پھر اب جو کام شروع کیا گیا گھریلو عورتوں کی عزتوں پر یعنی ان کے چادر چار دیواری پر حملہ کیا گیا شدت سے کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی ووٹر سپورٹر خواتین پر حملہ کیا گیا ان کی چادر چادر چار دیواری کو چھالا گیا جو تھانوں کے اندر ان کے ساتھ جو بدتمیزی جو ذرائع کے مطابق بتائی جا رہی ہے انہیں گفتہ بے ہیں اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ عالم اسلام کے ٹھیکے دار جن کو کہتے ہیں کہ سنت رسول پر چلنے والے ٹھیکے دار ان کی زبان سے کوئی لفظ آیا پاکستان کے بہت سے لوگ اس بات پر نہیں بولے ڈر گئے خموش ہو گئے یہ سب کتاب اللہ کی طرف لکھی جاری ہے اور اللہ پاک دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر آپ اس سے اندازہ کریں کہ گزشتہ دور جو تھے جب لوگ ہوتے تھے تو ذرا سی کوئی عورت کی کسی عزت پر کسی کی بتبیزی کو کرتا تھا کوئی الٹے الفاظ سے لوگ بولتے تھے تو یہ دین کے ٹھیکے دار بولا کرتے تھے آج وہ دین کے ٹھیکے دار خموش ہیں ان کی تمام دینی غیرت دفن ہو چکی ہے کسی کی آواز نہیں سنائی دے رہی میں بہن والا بھائی والا بیٹی والا آپ بہن والے بیٹی والے ماں والے سب لوگ موں میں انگلی دبا کر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے برحال کہ یہ ایک معاشرے کی تباہی کئی نشانی ہے جو پولیس والے جو ادارے اس میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں ان کے گھروں کے اندر بھی بیٹیاں مائیں بہنیں بہویں وہ سب کچھ مجود ہے سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کی غیرت مر چکی اس معاملے کے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا معاملات بہت سینسٹیو ہیں عمران ریاض خان ابھی تک لا پتہ ہے اور کہاں ہے یہ ایک بڑا سوال ہے موزز ہائی کورٹ اپنے تمام تر وسائل استعمال کرنے کے باوجود اپنی تمام تر آرڈر دینے کے باوجود اس عمران ریاض خان کو ریکاور کرنے میں ناکام رہی ابھی تک اب مزید وقت دیا گیا ہے اس کے اندر کچھ تفصیلات آ رہی ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس انسان کو خیر خریہ سے بازیاب کرائے اس کا باپ اس کے بیوی اس کے بچے اس کے بہن اس کے بھائی بہت پریشان ہیں پاکستان تحریکن صاحب پر چلے جاتے ہیں جی کہ پاکستان تحریکن صاحب کو توڑنے کے لیے جی دو آوازیں آ رہی ہیں جی کہ عمران خان صاحب کو اکیلا کر دیا گیا عمران خان صاحب کوئی پارٹی ٹوٹ گئی عمران خان صاحب کے لوگ چھوڑ کر جا رہے اس کا انیلسز کرتے ہیں اور ہونے والا کیا ہے ایک فیصلہ دنیا کا طاقتور بناتا ہے ایک فیصلہ میرا پروردگار جو خالق کائنات ہے جو وہ بنائے گا فیصلہ وہی کامیاب ہوگا اس سے آگے زیادہ سوچنے کی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر کرسی جس کے مقدر میں لکھی ہوئی اسی کو ملنی ہے تخت جس کے مقدر میں لکھا ہوا اسی کو ملنا ہے جس کی مقدر میں تختہ لکھا ہوا اس کو تختہ دار ملنا ہے اس بات پر یقین رکھتے ہوئے ملک کے اداروں کی عزت اور احترام کرتے ہوئے باقی فیصلہ پروردگار سے یہ کرتے ہوئے آپ روزانہ جو کوشش کریں کہ اے پروردگار اس پاکستان پر رحم کر اس پاکستان کو بچا اس پاکستان کے اندر امن شانتی انصاف لے گیا اب جی کہانی وہ جو ہے بھاگنے والے لوگوں کی اس میں موسٹلی لوگ وہ ہیں جن کو عمران خان صاحب نے ٹکٹ نہیں دیا تھا وہ لوگ اپنے بیانات ریکارڈ کروانے کچھ لوگ جن کے اوپر جبر تشدد کیا گیا جن کی بہو بیٹیوں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی جن کے گھروں کے اوپر توڑ خوڑ کی گئی ڈرانے کے لیے میں نے کل والی ویڈیو میں بھی آپ سے یہ عرض کی تھی کہ ایک سو پچیس ارکان اسمبلی اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں بیس وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر جاگے میں اگر وہ عمران خان صاحب کا کچھ نہیں کر سکے ایک سو پچیس افراد یہ بھی چلے جائیں سارے چلے جائیں پھر نقشہ کیا ہوگا یہ گیم ان کے گلے میں الٹی پڑ گئی ہے اس کو انہوں نے انیلسز نہیں دنوں اسی طرح یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک پہیا جو چل رہا جس کو توڑنے کی کوشش کی جارہی ہے جس کی وجہ سے لوگ پرشان ہو رہے لیکن ہو کیا رائجی اگر اس کو بغاور دکھا جائے شاید آپ تھوڑا سر پیچھے جائیں تو کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی ٹکٹوں کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے پاتھ اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ ٹکٹیں دے سکتے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سارے لوگ ایک جہاز کے ذریعے پلانٹ کیے گئے تھے پھر انہوں نے جالی قسم کی وفاداریاں شور کی کچھ لوگ کسی اور حکومت جو پاکستان کی اصل حکومت ہے ان کے لوگ اس کے اندر شامل تھے جو عمران خان صاحب سے باتیں کرتے تھے اور اس کے بعد وہ کئی اور تفصیلات پہنچاتے تھے وہ تمام لوگ ایاں ہو گئے کچھ اور آپ کو آنے والے دنوں کے اندر ایاں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے الیکشن ڈلے ہوگا الیکشن کو یہ ڈلے کرنے کی کوشش کریں گے کرتے جائیں آپ نے نہیں گھمرانا نہ اپنے کسی ادارے کے ساتھ ملجنا نہ اپنے کسی ادارے کے خلاف کوئی ایسی آواز اٹھانی ہے جسے ادارے کا قدر اور قد کاٹ مجروع ہو جسے پاکستان تحریک انصاف یا پاکستانی شہری ہونے کے اس چیز سے آپ پر الزام آئے کہ آپ نے ادارے کے تقدس کو پامال کیا ہے اس چیز سے آپ نے گریز کرنا ہے باقی اللہ پر چھوڑے اب یہ ہوگا کیا جی ہوگا یہ کہ یہ لوگ چلے جائیں جنہوں نے جانا وہ چلے جائیں گے وہ جہانگیر ترین صاحب کے گروپ میں چلے جائیں وہ زرداری صاحب کے پاس چلے جائیں وہ پاکستان مسلم لیگ میں چلے جائیں پاکستان مسلم لیگ نہیں لے سکتین لوگوں کو ان کے اپنے بندے نراض ہو جائیں گے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر وقیوم پیدا ہوگا اور وقیوم پیدا ہونے کے بعد ہوگا کیا اب یہ ہے سوال اس کے اندر دو طرح کے لوگ پاکستان تحریک انصاف میں نئے آئیں گے ایک پاکستان مسلم لیگ کے بہت سے الیکٹیبل بہت سے پاکستان پیپلز پارٹی کے دفن شدہ الیکٹیبل جو سیاسی طور پر دفن ہو چکے ہیں کچھ اور جماعتوں کے لوگ بڑے بڑے نام کچھ نئے چیرے بڑے طاقتور چیرے وہ آئیں گے وہ اس خلاہ کو پر کریں گے اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات میں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ وقلہ برادری میں سے بہت بڑی تعداد پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہوگی جی بڑے بڑے نام ہوں گے جن کو نہ کسی طرف کا ضرورت ہوگی ان کو صرف اپنا ٹگٹ چاہیے اور وہ جس حلقے سے کھڑے ہو جائیں گے لوگ ان کو کامیاب کریں گے اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی ہوا عمران خان صاحب کے خلاف ہو جائے ساری خلاف ہو جائے ٹوٹل ہی خلاف ہو جائے پاکستان مسلم لیگ نے ہولڈ کر لیا ووٹ کسی نے ڈالنا پاکستان مسلم لیگ نے ڈالنا جی تین سو بندہ لگالا کتنے ٹھپے لگالیں دس لاکھ فا ہو جائے ہی پاکستان کی ٹوٹل کیا وہ ساری اگر ٹھپے لگانے پہ لگ جائے کتنے ووٹ بنا لیں گے پاکستان کے اندر جو ووٹ پڑتا ہے وہ کتنا پڑتا ہے عمران خان صاحب ایک کروڑ سے اوپر ووٹ لیے تھے کروڑ دیس لاکھ کروڑ تیس لاکھ ووٹ تیس کروڑ کا 71% آپ نکال لیں گی کلکولیٹر پہ میں جلدی تو نہیں نکال سکتا اگر کہیں گے تو نکال کے اگلی ویڈیو کے اندر پیش کر دوں گا اکتر فیصد تیس کروڑ کا اکتر فیصد آپ لگا لیں گی سو آدمی سے اکتر آدمی آپ مائنس کر دیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف باقی جو بچے پیچھے وہ 28 بچے وہ 25 بچے جتنے اگر 75 ہوں تو 25 بچیں گے دو تین اور ڈال لیں اس ساتھ سے آپ کلکولیٹ کریں گے آپ کو تیس کروڑ عوام کا جو ہے وہ انیلسز آجائے گا کہ 71 فیصد کہاں پہ ہے جتنا یہ جبر کریں جتنا یہ تشدد کریں جتنا عورت کی عزت کو پامال کریں گے لوگ ان سے متنفر ہوتے جائیں گے وہ کنکن سے ہوں گے یہ میں ویڈیو کے اندر بیان نہیں کر سکتا اس کے علاوہ جناب اب آٹھ مہینے نو مہینے الیکشن نہیں ہوتا اس دوران انہوں نے قسطیں پیمٹ کر دی ہیں اس دوران کے اندر بجٹ پیش کرنا ہے اور اگر فرض کرو یہ بجٹ پیش کرتے ہیں جی اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ اٹھا دیا جی عوام کو مکمر ریلیف دے دیا اس کے بعد پیسہ کہاں سے آئے گا جو آس امید جس انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے پھر ابھی جو انہوں نے آواز اٹھائی ہے کہ 35000 سے 40000 رویہ ایک عام ورکر کی تنخواہ ہونی چاہیے آپ کے پاس زیر کھانے کے لیے تو پیسے نہیں ہیں آپ کی پوزیشن یہ ہے آپ کو کچھ پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہیں آپ لوگوں کا پیسہ بھی اساسے جو ہیں وہ آپ کے پاس گری بھی رکھے ہوئے تھے وہ بھی آپ کھا گئے پاکستان کے اندر جب اداروں کے لوگوں کو تنخواہ نہیں ملے گی اس کا ردیح کون برداشت کرے گا پاکستان کے اندر عوام مہنگائی کا جب یہ مزید بوجھ لا دیں کہ آئی ایم ایف سے پیسے لینے کی خاطر صرف ایک ارب روپیہ لینے کی خاطر عوام کہاں جائے گی ابھی بجلی کے بل آنے یہ گرمیوں کے اندر جو آئے ہیں پہلے بل آئے ہیں آپ نے انیلسس کیا کس رفتار سے آئے ہیں عوام پریشان ہو گئی ہے اس کا جواب ڈال دیں ان کے جناب جو مقدمات کرنے ہیں وہ کر دیں پھر بھی عمران خان صاحب جیل میں چلے جائیں گے زیادہ پاپولر ہو جائیں گے عوام ان کے اندر ہمدردی پیدا ہو جائے گی عوام جس طرح انٹرنیشنل میڈیا آج سے کچھ ماہ پہلے عمران خان صاحب کے مطلق کوئی سوچتا تھا آج عمران خان صاحب کی آواز بن گیا انٹرنیشنل میڈیا ہر میڈیا چینل عمران خان صاحب سے سکائی نیوز بی بی سی آر ٹی فلان فلان الجزیرہ یہ سارے جناب لائن لگا کر خان صاحب سے انٹرویو کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے وہ انٹرویو یوٹیوب پر آ رہے ہیں عمران خان صاحب ہر بندے کو کلیرٹی کے ساتھ ہر ایک چیز بیان کر رہے ہیں اب یہ جو عمران خان صاحب کے انٹرویو یہ جا رہے ہیں جی پوری دنیا کے اندر اور پوری دنیا انیلسس کر رہی ہے جپان ایک ایسا ملک ہے جی جس کے اندر کوئی سیاسی ایکٹیوٹی نہیں ہوتی وہ پر سکون زندگی گزارتے ہیں لیکن جپان کے لوگ بھی سوال کر رہے ہیں کہ یہ وٹ ہو از عمران خان پوری دنیا میں کون ہے عمران خان اور پاکستان میں عمران خان کون ہے جس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یعنی جپان جیسا ملک جو نہ سیاست کے اندر نہ کسی دین میں نہ دنیا میں نہ تین میں نہ تیرہ میں وہ اس کو دھونے دی صرف اپنی معاشی نظام کو درست کرنے کی اس کے اندر لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان کون ہے جس کی پوری دنیا کا میڈیا کبریز کر رہا ہے اور جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے وہ آنے والے وقت کے اندر آنے والے وقت کے اندر جب یہ لوگ یہ جو مجودہ حکومت ہے یا جو مجودہ نظام چلانے والے لوگ ہیں یہ ان کے لیے ایک دردے سر بن جائے گا عمران خان اس طرح کہ یہ جو جبر ہو رہا ہے یہ جو تشدد ہو رہا ہے جو عورتوں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں یعنی یہ جو ہیمن رائٹس کی تنظیمیں ہیں وہ اس کے علاوہ جناب کال جو سینٹ کے اندر امریکن سینٹ کے اندر پچاس سینٹرز نے ایک دستخص شدہ بل پیش کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہیمن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے عمران ریاض کا کیس عرش شریف کا کیس جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ ایک یعنی گوائی بنتی جا رہی ہے ابھی تو ہم آئی ایم ایف سے اس کے فیٹ ایف سے کر رہے یہ کون کر رہے اس کے علاوہ پاکستان کے اندر نیب کا نظام ختم کر دیا گیا فیٹ ایف میں سب سے بڑی جو بات ہی وہ منی لانڈرنگ کرپشن اس کی ذمہ داریاں تھی کہ اس کو ختم کرنا اور عمران خان صاحب نے پاک خوج نے مل کر اس کو ختم کیا انہوں نے وہ دفتر وہ نیب وہ سب کچھ ختم کر دیا وہ سوال ان پر پھر آئے گا یہ اگر مختلف جو ہمارے دشمن ممالک ہیں وہ انہی چیزوں کو ایویڈنس کے طور پر پیش کریں گے کیا ہم گریل ایٹ سے نکل کر پھر دوبارہ گریل ایٹ میں داخل ہوں گے یا شاید اس سے نیچے چلے جائیں پیسہ ہمارے پاس ختم ہو گیا اب عمران خان صاحب کا جو سارا سسٹم ہے جس کو یہ ہائلائٹ کیا جا رہا ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے آپ صرف اللہ سے دعا کریں پاکستان کی حفاظت کے لیے پاکستان میں امن کے لیے پاکستانی عوام کی بقا کے لیے باقی آپ اللہ پر چھوڑیں آپ کو یہ کھیل اتنا مزے دار ہو جائے گا یہ آپ یہ فکرہ سنیں گے کہ ہم کمبل کو چھوڑتے ہیں کمبل بھی ہمیں نہیں چھوڑتا اور ہم مسئیبت کے اندر فس گئے یہ آنے والے وقت کے اندر آپ کو یہ بات کہتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے یہ آج جو بڑا محبت تیار چل رہا ہے یہ آپ کو یہی لوگ ایک دوسرے کا گرے بان پھاڑتے ہوئے نظر آئیں گے آنے والے وقت کے اندر اور آنے والے وقت کے اندر جو کچھ اس وقت موزز عدل کے نظام کے ساتھ کیا گیا آنے والے وقت کے اندر شاید آج میں کسی سے مزاق کرتا ہوں کسی کی توہین کر رہا میں کھڑا ہو کے ہنس رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں اچھا ہو رہا ہے تیرے ساتھ میرے دل کو تھنڈ پڑ رہی ہے پھر ایک دن آتا ہے کہ کوئی میرا گریبان پکڑتا ہے میں آوازیں مارتا ہوں زور زور سے اوہ مجھے بچاؤ اوہ مجھے بچاؤ لیکن اس وقت وہ جو اردگر کھڑے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اے ظالم انسان اس وقت تم ہنس رہا تھا ہمارے اوپر جب ہم پر ظلم ہو رہا تھا آج تیرے ساتھ ظلم ہو رہا تو ہم تجھے بچانے کیوں آئیں پھر وہ شیر آئے گا اور بکریاں بھی کھا جائے گا اور بکریاں چرانے والا بھی کھا جائے گا کہانی وہی ہوگی جی یہ میری بات آج یاد رکھیں پنجابی کی مثل ہے سپاندے پتر مطر نہیں ہندے پامے چوڑیاں پر پر دودھ پلائیے جو اس بات کو سمجھ جائے گا وہ بچ جائے گا میں پھر کہتا ہوں سپاندے پتر مطر نہیں ہندے پامے چوڑیاں پر پر دودھ پلائیے زیر سجنا انہ دیا رگاں بیچ وصدا زیر سجنا انہ دیا رگاں بیچ وصدا یہ ڈنگ مارنگے ڈنگ مارنگے مار مار کے تنوں مکا جان لگے